امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب آپ اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگوں کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر جنگ نہروان کے لیے نکلے مدین شہر میں پہنچ کر آرام کے لیے خیمے لگائے گئے اگلی صبح جب آپ اپنا سفر شروع کرنے والے تھے ایک نجومی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علم نجوم کے حساب سے اس گڑی میں آگے بڑھنا آپ کے مفاد میں نہیں ہے نجومی کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے اس نجومی کی بات کو سچ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کیا پھر آپ نے سورہ لکمان کی آیت نمبر چونتیس تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے فرینڈز اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جب کبھی کوئی مشکل یا آفت آتی ہے تو وہ توقل کے معاملے میں غافل ہو جاتے ہیں اور بجائے نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے ایسے ہی نجومیوں اور تویز گنڈا کرنے والوں کی طرف باگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آئے تلاوت کرنے کے بعد اس نجومی سے پوچھا کیا تمہیں علم ہے چین میں کس خاندان نے قیادت کی باگ دور سنبھالی ہے نجومی کہنے لگا مجھے کچھ علم نہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا وہ کون سا ستارہ ہے جب تلو ہوتا ہے اونٹوں میں شہوت پیدا کرتا ہے نجومی کہنے لگا مجھے کچھ علم نہیں آپ نے پھر پوچھا کس ستارے کا تلو بلیوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے نجومی نے جواب دیا میں نہیں جانتا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے اس چیز کی خبر دو جو میرے گوڑے کے کھروں کے نیچے چھپی ہوئی ہے جب نجومی نے ایک بار پھر اپنی جہالت کا اطراف کیا تو آپ نے اس سے فرمایا زمین کے اندر میرے گوڑے کے پاؤں کے نیچے سونے کے سکھوں سے برا ہوا ایک برتن موجود ہے اور اس کے نیچے ایک سامپ سو رہا ہے جب اس جگہ کو کھودا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ منظر بلکل ویسا ہی تھا جیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا یہ دیکھ کر نجومی بہت حیران ہوا آپ نے اس کی کتابوں کو قبضے میں لے لیا اور انہیں طرف کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے نجومی سے فرمایا اگلی بار جب تم علم نجوم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دوں گا فرنس مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی گوڈ بائے